مالک بن دینار اپنے سٹوڈنٹ کو یہ نصیت کرتے ہیں کہ جس میں تین قوالیٹیز ہوئی نا آسمان سے جو خیر اور برکت نازل ہوگی اللہ تعالیٰ اس میں اس کا ایک حصہ ضرور رکھیں گے ان سے بگ سٹیٹمنٹ ایک صحابی رسول کہہ رہے ہیں تین قوالیٹیز اور میں ایک کہتا ہے کہ جس میں اخلاص ہوا اور دوسری قوالیٹی کہ انتحبولی لناس بانتحبولی نفسک کہ تم لوگوں کے لیے وہ چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو اور تیسری قوالیٹی کہ تمہارے پاس اگر کوئی روئٹی کا یا بریٹ کا ٹکڑا ہے نا اور تم اس کی حاجت ہے لیکن تم اپنے آپ سے مزید حاجت والے انسان کو دیکھو اور تم اس کو اطا کر دو تو پہلی چیز میں دیکھ اخلاص اخلاص سے رمضان میں جانا کہ میں نے میری انٹینشنز کیا ہے میں مسجد میں نماز اس لطور نہیں پڑھا کہ سب نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور پہلے نہ پڑھ رہے ہیں تراویہ اس لئے اتنی پڑھنے جا رہا ہے گھر میں سب نکل رہے ہیں تراویہ پڑھنے کے لئے اور مجھے کہیں کہ تم مجبورہ مجھے جانا پڑے گا جب یہ لوگ پڑھوں گے میں آٹھ پڑھ کے باہر بھاگ جاؤں گا یا میں اتنی پڑھ کے چار پڑھ کے باہر نکل آنگا اور دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں عبداللہ نے اپنے ماں سے پوچھا کیا یعنی ایک تابعی نے پوچھا کہ کیا کرتے تھے اور چیز جنہوں کنین کے لئے ہوتا penser یعنی اپنے اسکیزوز کو سیٹ کر لیتے تھے کیا کرنا ہے مجھے کیا نہیں کرنا بزنسز کو سیٹ کر لیا ہے ator حمدال میںЕڈو بیزنس اٹر اور سارا عبداللہ نے براس کہتے ہیں کہ ہم رامزان کو کوویلکم پتہ کے سا کرے تھے اپنے دلوں کو پاک کر کے لوگوں کے بارے میں خیالات سے لوگوں کے بارے میں کجی لوگوں کے بارے میں گرا لوگوں کے بارے میں حسد بدگمانیوں سے ہم رمضان کو ویلکم اسی طرح کرتے ہیں کہ وی یوز تو انٹر رمضان اور میڈ شور کہ بس لوگوں سب کو معاف کرتے ہیں کیونکہ رمضان میں جو شخص داخل ہوا اور اس کا دل ابھی بھی لوگوں کی حسد سے بھرا ہوا ہے یا کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اس کی ابھی تک بوانڈنگ ٹھیک نہیں اور پھڑا ہے سبحان اللہ